بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وزو ایمان میں رکھے یہ آج کی ویڈیو ہے میرے گاؤں کے ساتھ ایک نیر ہے جو انگریزوں نے بنائی یہ نیر بہت ہی کمال کی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو اسٹری بتاتے ہیں آپ یہ نیر دیکھ رہے ہیں نا یہ آگے سے بند ہے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن پانی جا رہا ہے اب آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے اور کہاں سے گزرتا ہے یہ ہمارے گاؤں کے ساتھ نزدیک ہی ہے تو یہ دیکھ لیں نا پانی ہے یہاں سے نیر آتو رہی ہے یہ منگلہ ڈیم سے آ رہی ہے تو آگے دیکھیں اس میں ہم مچھلیاں پکڑ رہے تھے دور لگائی ہوئی تھی مچھلی تو کوئی نہیں آئی کھے ہم آپ کو آپ دکھانے لگے ہیں یہ بلال اور افضا کھڑے ہیں تو یہ مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے لیکن ہاتھ کوئی نہیں آئی تو چلیں دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ بہت ہی پیاری نیر ہے یہ ہمارے گاؤں کے نزدیک ہی ہے تو یہ دیکھیں نا پانی یہاں سے جا رہا ہے لیکن پانی کہاں جاتا ہے یہ ہم آپ کو بتانے لگیں کمال کی انجیز ینگ اس میں ہوئی ہے کمال کا کام کیا ہوا ہے انگریزوں نے تو ہم آپ کو وہ چیز دکھانے لگیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا زبردست قسم کی ویڈیو آج کی بننے لگی ہے تو کتنا پیارا ویو ہے تو کتنی پیاری جگہ ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا نیچے پانی جا رہا ہے لیکن آگے کوئی چیز نہیں ہے جیسے دوسری نیریں ہوتی ہیں آگے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو یہ وہ نیر ہے دوسری طرف ہم آگے ہیں پول کے یہ وہ نیر ہے جس کے نیچے سے ہو کر یہ نیر آ رہی ہے یہ پول بنا ہوا ہے یہ ہمارے گاؤں کا پول ہے اس کو آٹھا ڈبرائی بولتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بہت بڑی نیر ہے وہ جو نیر آپ کو بھی دکھائی تھی وہ اس کے نیچے سے ہو کر آتی ہے تو ہم آپ کو وہ جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ بھی دکھائیں گے تو چلیں چلتے ہیں تو امیر ہے کہ آپ کو ویڈیو بیعت پسند آئے گی ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ امیزن چیز آج کے بارے میں یہ ویلاغ بنائیں تو یہ ہمارے گاؤں میں ہیں جو ہم دکھانے لگے ہیں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اب آپ کو دکھائیں گے یہ پانی جہاں سے نکلے گا تو امیر ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کبھی ضرور کیجئے گا تو عوضہ دیکھ کے گرنے ہی جانا آہ ہاتھ ہلا آ رہی ہے ابھی وہ گرنے لگی تھی بچ گئی ہے تو چلیں دیکھیں یہ وہ یہ وہ بڑی نہر سے نیچے ہو کر آ رہی ہے یہ نہر اس طرف سے آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ یہ پانی ادھر سے ہو کر آ رہا ہے وہ اس نہر سے ہو کر آتا ہوا پانی جو ہے وہ ادھر سے نکر رہا ہے تو یہ دیکھ لیں کتنا پیارا منظر ہے آج جمعہ کا دن تھا تو مجھے بھی چھوٹی تھی اور بچوں کا ہم نے بولا ویلاگ بناتے ہیں خود بھی دیکھتے ہیں اور اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی دکھاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ پانی اب نکر رہا ہے تو یہ پانی سیدھا سرگودہ کی طرف جاتا ہے یہ دیکھیں اوپر سے انہوں نے نیر نکالی ہوئی ہے کمال کی کاراگری دکھائی ہے انہوں نے انگریزوں نے تو بہت ہی زبردست بھی ہوا آ رہا ہے تو بائیس میں مجھے بہت ڈال رکھتا ہے اس لیے میں پیچھے پیچھے تھی تو مجھے اس سے بہت ڈال رکھتا ہے میں پیچھے پیچھے تھی اس لیے آپ نے میرے ویڈیو کو لائے گا اپنے آپ ضرورت ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہے کرنا ہی پیارا منظر ہے تو اب ہم آپ کو آپ نے گاؤں کی یہ کہو یہ جو اس کے ساتھ تیسری دوسری نیر ملتی ہے نا آکے یہ دیکھ وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ چلیے ہمارے ساتھ چلیے تو چلتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاغ بے عاد پسند آئے گا آرام سے چلو گر جاؤ گی آرام سے چلو تو یہ ڈال رہی تھی پانی سے کافی ڈرتی ہے تو اب ہم آپ کو ایک اور چیز دکھانے لگیں جو اس کے ساتھ ہی ملتی ہے تو یہاں پر کوئی خاص سا اچھا سا رستہ نہیں ہے جگہ بہت پیاری ہے لیکن کوئی کاج کاج چیز بنائی ہوئی نہیں ہے ایک جسے بندہ آرام سے گزر سکے وہ ہم سامنے ہمارا موٹر سیکل کھڑا ہے تو اس کو کرتے ہیں سٹارٹ اور چلتے ہیں یہ نائر جو کس سے نائر کے ساتھ مل رہی ہے وہ نائر دکھانے ہیں ہم موٹر سیکل پر بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے ہم اب آپ کو اگری نائر دکھانے کے لیے آگے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں رستے میں سبزہزہ ہے بہت سارا سبزہ ہے یہ ہمارے گاؤں کوئی طرف یہ ہمارے گاؤں میں ہے یہ ہمارے گاؤں کی رچتا ہے تو جب ہم گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے ہمارے گاؤں کیrak اور دریائے اگریئے تو ہم آپ کو دکھولیں گے یہ ہمارے گاؤں کی رچتا ہے تو ہم اب جا رہے ہیں کہ اس کو ہم جاہل بولتے ہیں وہ جگہ پر دکھانے کے لیے تو بہت پیاری سی جگہ ہے تو ہم نے کہا کہ اپنے گاؤں کی آپ کو آج سہر کرواتے چلیں تو بہت پیاری جگہ ہے تو یہاں پر وہ دیکھے سامنے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں لوگ تو آپ کو امید ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کی جگہ پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں ابھی ہم یہاں پر رکنے لگے ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو ہم جاہل بولتے ہیں یہ کافی پیاری جگہ ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ جگہ پسند آئی ہوگی یہ ویلاگ آرز کے لیے ہے تو آپ اسے لائک کر دیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم نیچے جائیں گے آپ کو اچھا دیکھیں گے آپ پیارا منزل ہوگا یہ دیکھیں اب ہم نیچے جانے لگے ہیں اب ہم نیچے جاتے ہیں وہ دیکھیں ہم مچھوارے ہیں جو مچھلیاں پکڑتے ہیں اتنا عرصے تو اب ہم چلتے ہیں نیچے دیکھیں اوزہ دیکھیں گر نہیں جانا دیکھیں آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آآہ یہ دیکھیں پانی نظر آ رہا ہے آپ کو اور مچھوارے بھی جو یہاں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ جو نیر پہلے ہم نے دکھائی تھی نا آپ کو نیر یہ نیر اس کے ساتھ میر رہی ہے تو اس کو ہم جال بولتے ہیں اس جگہ کو ہم جال بولتے ہیں یہاں سے پانی نیچے کی طرف گرتا ہے اور یہاں پر پتھر لگے ہوئے ہیں سامنے تا کہ پانی کا زور جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور تا کہ آگے جب پانی جائے تو کسی کی چیز کو نقصان نہ کنچائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی جگہ جو نیرہ کو دکھائی تھی جاتی ہوئی وہ نکر رہی تھی یہ اس میں پانی جاتا ہے تو یہ پھر بڑی نیر بن جاتی ہے تو انتہائی پیاری جگہ ہے یہ دیکھیں کتنا کسورت منظر ہے بہت پیارا منظر ہے آپ نے میرے ویڈیو کو لائے گا سبکراب کرنا نہیں دیکھیں پانی کیسے نیچے آ رہا ہے یہ کتنا کسورت منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم صرف آپ کو دکھانے کے لگے یہاں پر آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پانی کیسے نیچے آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا کسورت منظر ہے وہ سامنے جو ہے وہ مچھوارے جو ہیں وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں آج ہم نے بھی مچھلی پکڑنے کی کترائی ماری لیکن ہاتھ کوئی چیز نہیں آئی اگر آتی تو آپ کو ضرور دکھاتے یہ دیکھیں سامنے کہیں سے میمان آئے ہوئے ہیں شکار کرنے کے لئے یہ میرے خیال سے شہر سے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پانی میں سے مچھلیاں ڈھوڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں مچھلیوں کی ضرورت ہے یہ بیٹھتے ہیں ان کو اور بہت سارے پیسے کماتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو ایسی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ایسی مزید ویلاغ آپ کے لئے بنائیں گے تاکہ آپ کو پسند آئے تو افضاء آپ بات کریں تو آپ نے میرے ویڈیو کو لائک اور اپسکراب کرنا ہے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک اور اپسکراب کرنا ہے میں اس لئے آگا نہیں ہوتی کیوں کہ مجھے بہت دھار لگتا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم اب اپنے گھار کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آس پاس جنگل کی طرح رکھتے ہیں بہت سبزہ ہے وہاں بہت گھنے درکھتے ہیں آپ سے لگتا ہے جس نے جنگل ہو یہ میرا چھوٹا سا موٹر سیکل ہے تو اب ہم جانے لگیں گھار کی طرف تو یہ تقریباً ابھی ہم گھار کے رستے پر ہی ہیں تو کوئی دور نہیں ہے گھار ہمارا یہ نزدیک ہی ہے بلکل یہ ہمارے گاؤں میں ہی پڑھتا ہے یہ ہمارے گاؤں کے ہی رستہ ہے تو تقریباً آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہوگا ہمارے گاؤں سے بھی کام ہی ہے تو آپ کو ابھی دکھائیں گے تو تیز سپیڈ نہیں کریں گے ہمارا گاؤں آ جائے گا تقریباً پندرہ سیکنڈ کے بعد ہمارا گاؤں آ جائے گا یہ ہمارے گاؤں پر رستے میں ہی ہیں تو امید ہے کہ اگر آپ ایسی ویلاغ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہم آپ کے لئے ایسے ویلاغ منائیں گے تو ابھی ہم گاؤں کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں آپ کو اپنا گاؤں بھی دکھاتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں کہ ہم اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی چاند سیکنڈ میں ہمارا گاؤں آ جائے گا یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر دوسری سیڈ پر نیر ہے تو بیلال کے ہاتھ میں کیمرہ ہے تو وہ اس طرف نہیں دکھا رہا ہے اس نے ایک ہی طرف کیمرہ رکھا ہوا ہے یہ ہمارا گاؤں آ گیا ہے جی بس اتنے ہی دور تھا ہمارا گاؤں تو ہم اپنے گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور اسکر کر دیجئے گا رکھنے آمین رکھنے موسیقی